آج انشاءاللہ ہم سورة البکرہ کی آیت نمبر 253 سے سٹارڈ لیں گے اور پارا نمبر تین کا آغاز بھی اسی آیت سے ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض یہ سب رسول رسولوں کی جماعت کہ فضیلت دی ہے ہم نے ان میں سے باز کو باز بر منہم من کلم اللہ ان میں سے ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا ڈائریکٹ اور وہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کلام فرمایا لیکن وہ شبہ میراج آسمانوں میں اس دنیا میں جس کے ساتھ کلام کیا گیا وہ ایک ہی پرسنیلٹی ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَقْلِيمًا جو قرآن باق میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا جیسا کہ کلام کرنے کا حق ہے وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ اور باز کے اور معاملات میں درجوں کو بلند کیا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جو انبیاء ہیں ان کے درمیان آپس میں بھی بہمی فضیلت موجود ہے کسی ایک نبی کو دوسرے کے اوپر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے کسی ایک خوبی کی وجہ سے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ایک خوبی کی وجہ سے وہ سب کو سپرسیٹ کر گیا دوسرے میں کوئی ایسی خوبی ہو سکتی ہے جو اس میں موجود نہ ہو اور اسی کی ایک مثال آگیا آ رہی ہے وَآتَيْنَا عیسَ ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلے موجزات دیئے تھے جو سورة المائدہ میں آئے سورہ عالمران کے اندر کہ وہ کوڑ ہی جو تھے ان کو شفاہ دے دیا کرتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے اللہ کے اذن کے ساتھ اسی طریقے سے مٹی کی مورت میں وہ پھوک مارتے تھے تو وہ پرندہ بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی کوالٹی دی تھی کہ وہ غیبی خبریں دیا کرتے تھے اللہ کے اذن سے وَأَيَّدْنَاهُ بِرْرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تھی روحِ قدس کے ذریعے روحِ قدس سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ نبینا وعلیہ السلام تو یہ آیت کا حصہ جو ہے سورہ البکرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی تھری اس چیز کے اوپر شاہد ہے کہ جو تفضیل بین الرسول کا عقیدہ ہے یہ قرآن کے اندر بالکل فٹ بیٹھتا ہے تفضیل یا اردو میں ہم کہیں گے تفضیل فضیلت تفضیل بین الرسول رسولوں میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دینا اس عقیدے کی جڑ قرآن میں سورہ البکرہ کی آیت نمبر ٹو ففٹی تھری کے اندر موجود ہے سٹارڈی سے ہو رہا ہے تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَىٰ اللہ نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے یہ عقیدہ تو ہے حق پر مبنی ایک اس کی مخالفت پر عقیدہ ہے وہ ہے تفریق بین الرسول رسولوں میں تفریق کر دینا فرق کر دینا اس اعتبار سے کہ چند رسولوں پر ایمان لانا اور چند پر نہ لانا یا کسی رسول کی فضیلت اس طریقے سے بیان کرنا کہ دوسرے کی تنقیز لازم آئے تو وہ بھی تفریق بین الرسول میں فعل کرتا ہے وہ عقیدہ جو ہے وہ بعض اوقات تو حرام ہے اور بعض اوقات کفر پر مبنی ہے اس لئے آپ دیکھیں گے صورت البقرہ جب کنکلورڈ ہوگی تو مسلمانوں کو عقیدہ سمجھایا گیا ہے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّرْرُسُولِ ہم فرق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان ایمان لانے پر یعنی جس طرح ہم امام کائنات سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں اور ان کا انکار کرنا ہم کفر سمجھتے ہیں بلکل اس طریقے سے کسی ایک پیغمبر کا انکار کرنا بھی وہ کفر ہے اور اسی کو کہا جاتا ہے تفریق بَيْنَ الرُّسُول فرق کر دینا رسولوں میں کہ اس رسول کو مانیں گے اس رسول کو نہیں مانیں گے اس عقیدے کے اوپر قرآن پاک میں کئی جگہ پر انفسائز کیا گیا ہے کیونکہ یہ جو عقیدے کی خرابی ہے یہ سابقہ امتوں میں آ چکی تھی یہودی جو تھے وہ تفریق بَيْنَ الرُّسُول کے قائل تھے عیسیٰ ابن مریم کو رسول نہیں مانتے تھے رسول ہوتے ہوئے رسول کا انکار نہیں کر رہے ہوتے تھے وہ رسول سیرے سے مانتے ہی نہیں تھے ان کو اسی طریقے سے کرسچنز نے نبی الاسلام کی رسالت کا انکار کر دیا اور مسلمانوں کو کہا گیا کہ تم نے تمام رسولوں پر امان لانا ہے کُلُّن آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُولِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحْدٍ مِّرُسُولِهِ ہم کسی ایک رسول میں بھی فرق نہیں کرتے امان لانے کے تبار سے اچھا ایک اور تفریق بھی ہے وہ ہے اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کر دینا اسے بھی قرآن میں کہا گیا کفر اور پارہ نمبر چھے اگر آپ نکال لیں اس کے سٹارٹ میں وہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالی نے بڑی جاندار انداز کے اندر اس عقیدے کی نفی فرمائی ہے سورہ نساء کے کونٹیکسٹ میں آیت نمبر ہے ایک سو پچاس پارہ نمبر چھے کے سٹارٹ ہی میں اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو کہ کفر کرتے ہیں اللہ کا ورسولی اور اس کے رسولوں کا وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُولِ اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ فرق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان یعنی وہ کہیں ہم اللہ کو مانیں گے اپنے مرضی کا رسول مانیں گے دوسرے رسولوں کو چھوڑ دیں گے وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کا کفر کرتے ہیں وہی بات جو میں نے کہی تھی اللہ اور رسول میں فرق کر دیا اللہ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جو اللہ کو مانتا ہے وہ اللہ کے ہر رسول کو مانے گا اور جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اور رسولوں کے درمیان فرق کر دے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کو مانے گا اللہ کین ہی مانے گا اللہ کے بعد رسولوں کو مانے گا بعض کا انکار کر دے گا اور اسی کا ذکر دیکھنے وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ ہم بعض کو تو مانیں گے وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ اور بعض کا کفر کر دیں گے وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُو بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَ اور وہ اس چیز کے خواہش مند ہے کہ کوئی درمیان کا راستہ نکال لے یعنی اپنی مرضی کی رسالت کو وہ ماننا چاہتے ہیں اب آپ کو اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ مسلمانوں کو جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام رسولوں پر ہی ماننا ہے کسی رسول میں آپ نے فرق نہیں کرنا اس لیے کہ یہ عقیدہ ایمانیات میں داخل ہے جو یہ کرے گا یعنی تفریق بین الرسول کرے گا وہ کافر ہے وہ آگے آ لیا ہے اولائی کا ہم الكافرون حقا ایسے لوگ پکے کافر ہیں جو بعض رسولوں کو مانے اور بعض کا انکار کرتے ہیں کٹر کافر ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُحِينًا اور ایسے کافروں کے لیے اللہ نے ذریل و خوار کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا اور اس کے اگینسٹ وہ ہیں جو اہل ایمان ہیں اچھا اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایمان لانے کے باوجود ان کو کافر کہہ رہا ہے اللہ کو مان رہا ہے رسولوں کو مان رہا ہے بس کسی ایک رسول کا انکار کر دی اللہ کہہ رہا ہے فارغ حالانکہ باقی ساری ایمانیات ان میں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے وَالَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَرُسُّلِهِ اور اس کے رسولوں پر وَلَمْ يُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ اور وہ ایمان ایسا لاتے ہیں کہ کسی رسول میں ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے اُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ اُجُورَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جن کو انقریب اللہ تعالیٰ ان کے عمال کا پورا پورا عجر دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمَ اور اللہ تعالیٰ بکشنے والا مہربان ہے تو سر اس سے یہ بات پتا چل گئی کہ تفریق بَيْنَ الرُّسُل عقیدہ ہے کفر اور تفضیل بَيْنَ الرُّسُل اس کی جڑ قرآن میں سورة البکرہ آئیت نمبر 250 تو یہ دو عقائد ہیں تفریق بَيْنَ الرُّسُل اور تفضیل بَيْنَ الرُّسُل یا اردو میں تفضیل لیکن اب اس میں ایک باریکی ہے ایک گریئریا بھی لائی کرتا ہے تفضیل بَيْنَ الرُّسُل میں فضیلت تو ظاہر ہے کہ وہ جب اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے کہ میں نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے اس کی ایک جز ایسی ہے کہ جس کو نبی الاسلام نے سختی سے کنڈیم فرماتی ہے اور وہ ہے ایسی فضیلت بیان کرنا کہ جس میں کسی دوسرے نبی کو نیچہ کرنا مقصود ہو چاہے وہ ڈائریکٹلی ہو یا انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی تو ظاہر ہے سب ہی اس کو ایب سمجھیں گے انڈائریکٹلی بھی اگر ایسا کام کیا گیا تو نبی الاسلام نے اسے ناپسند فرمایا اس کے ثبوت میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے ایک جہودی اور مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہوا اب ظاہرہ مسلمان صحابی تھا بعض دوسری روایتوں ملتا ہے کہ یہ شخص سیدنا بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالیٰ نو تو اس یہودی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی تو اس صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی جب صحابی یہ بات کر رہے تو یقیناً وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تنقیص اس کی تحت شعور میں بھی کہیں نہیں ہے نہ اس میں کوئی ایسا جملہ ہے نہ حضرت موسیٰ کی کوئی فضیلت کا وہ انکار کر رہے ہیں بارل اسی جھگڑے کے دوران اس صحابی نے اس یہودی کے موہ پہ تھپڑ مار دیا وہ شکایت لے کہ نبی الاسلام کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا تم نے ایسا کیوں کہا اب وہ آگے سے جسٹیفکیشن دے سکتا تھا کہ یہ آلہ حضرت نے نہیں فرمایا سب سے اولہ وآلہ ہمارا نبی سب سے بالہ وآلہ ہمارا نبی بلکہ آلہ حضرت تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے گئے ہیں کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام یہ ہے تنقیص والا جملہ کہ موسیٰ سے کوئی پوچھے کہ وہ تو اللہ کی تجلی نہیں دیکھ سکے اور نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے اپنا دیدار کروایا خواب میں تو ظاہرہ ثابت ہے تو آنکھ والوں کی حمد پہ لاکھوں سلام تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی تنقیص ہے اور نبی الاسلام کی آنکھوں کی فضیلت ہے یہ والی جو فضیلت ہے اس کو نبی الاسلام نے کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا بلکہ آپ تو اس سے حلقی فضیلت کو بھی ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہانوالوں پر فضیلت دی صحابی نے کہا رسول اللہ کو دی اس میں کوئی دوسرے کی تنقیص تو ہوئی نہیں ہے تو نبی الاسلام نے اس میں فرمایا کہ مجھے یونس ابن مطا پر بھی فضیلت مد دو حضرت یونس کا نام کیوں لیا حضرت یونس علیہ السلام واحد پیغمبر ہے جن پہ اللہ تعالی نے گرفت فرمائی ہے بڑی سختی کے ساتھ ان کی ایک اجتہادی خطا کی وجہ سے کہ انہوں نے وحی کا انتظار کیے بغیر اپنی قوم کو اسی حالت پہ عذاب کے اثار ذائنوں نے کے بعد چھوڑ دیا کہ اب ان پہ تو عذاب آ جائے گا اور وہ نکلے یوٹیوب پہ میری ویڈیو بھی ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ وہ آپ دیکھ لیں سمندری سفر پہ جب نکلے تو وہ جہاز تھا یا کشتی تھی وہ شکولے کھانا شروع ہو گئی قورہ ڈالا گیا تو حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا تین دفعہ ڈالا گیا تین دفعہ ان کے نام نکلا پھر اس ٹریڈیشن کے اندر جو کچھ کیا جاتا تھا اور اس پورے واقعے کا ذکر قرآن میں اشارتاً موجود ہے کہ ان کو پھر سمندر میں یا اس پانی میں ڈال دیا گیا پھر ایک مچھلی نے انہیں نگل گلیا وہ تورات میں ملتا ہے کہ وہ تین دن اور تین رات تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فلماتا ہے کہ وہ پھر اندھیروں میں انہوں نے اپنے رب کو بکارا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنت من الظالمین اور سورہ اصافات میں آتا ہے یہ تو سورہ الانبیاء میں آیت ہے آیت کریمہ جو ہے سورہ اصافات میں آیا ہے کہ اگر یونس اگر ہمیں ان الفاظ کے ساتھ نہ بکارتا تو پھر مچھلی کے پیٹ سے اس دن نکالا جاتا جس دن مردے اپنی کمروں سے نکالے جائیں گے اس سے آپ اللہ تعالیٰ کے غصے کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یعنی یہ مچھلی کا پیٹ یونس کی قبر بن جانی تھی اگر ہم سے وہ معافی نہ مانگتا اور صرف یہاں تک غصے کا معاملہ نہیں ہے اللہ نے اپنے اس جلال کی ایگزیکیوشن اس لیول تک کی کہ حضرت یونس کی قوم پہ آیا وہ عذاب بھی ٹال دیا حضرت یونس میں تو گرفت آئی آئی جس قوم کو وہ یہ کہہ کے چھوڑ گئے تھے نا کہ انتہ تسی گئے مر جاؤ دفع ہو اللہ نے اس قوم کو بھی کہا کہ ٹھیک ہے یونس نے ایسا کیا نا تو میں ان کو بھی باب کر دیتا ہوں اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ ماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عذاب آ جائے اور وہ ٹل جائے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ کی سنت بدل جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری سنت یہ ہے کہ ونس جب ہم عذاب بھیج دیں نا وہ رورس نہیں ہو سکتا سوائے قومیں یونس کے کہ وہ پہمبر کے یعنی جو معاملہ ان سے وہ ایک سمجھ لیں مس ہینڈل ہوا اجتہادی خطا کے طور پہ وہ ڈیبڑ جو ہے وہ امت کے لیے ایسا کریڈٹ بنا کہ وہ امت کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا وہ پوری قوم ہی ایمان لے آئی ایک لاکھ کے قریب قرآن میں آتا ہے وہ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تو نبی علیہ السلام فرمایا مجھے یونس پہ بھی فضیلت مت دینی مراد یہ کہ وہ شخص جس کے اوپر اللہ نے عطا فرمایا تو باقی تو سارے پھر ایک طرف رہ گئے نا پھر آپ نے یہاں پہ بھی بس نہیں کی جیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ والی ازمائش سے گزارنے پہ بس نہیں کی بلکہ امت کو بھی معاف کر دیا ان کی اس غلطی کی وجہ سے کریڈٹ ان کے لیے بن گیا نبی علیہ السلام نے یہاں پہ بھی اکتفاہ نہیں کیا آپ نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب مجھے اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھائے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے ہی اللہ کے عرش کا پایا تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے مجھے نہیں پتا کہ ان پہ قیامت کی بہوشی تاری نہیں ہوگی یا وہ مجھ سے پہلے اٹھا لیے جائیں گے اس بہوشی کے سبب جو دنیا میں وہ اللہ کی تعلی کی وجہ سے دیکھ چکے ہیں باقی ایک دوسری حدیث جو ہے نا صحیح مسلم کے اندر کہ قیامت والے دن سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میرے لئے کھلے گا اس حدیث کو اگر اس حدیث سے جوڑے تو پھر یہ بات بالکل کلیر ہو جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن قبر سے تو پہلے نہیں نکالے جائیں گے لیکن قیامت کی بہوشی ان پہ تاری نہیں ہوگی جو باقی سب پہ تاری ہو جائیں گے تو نبی علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کی وہ فضیلت بتا دی جو جزوی فضیلت ان کو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاصل دی تو جزوی فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ایک پیغمبر کو دوسرے پہ اب عیسیٰ ابن مریم کو وہ فضیلت حاصل ہے باقی تمام انبیاء پہ جو انتہائی یونیک ہے کہ وہ روح اللہ ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ماں ہے باپ میں ہے اور اللہ نے ان کو اپنی طرف منصوب کیا ہے کہ وہ کلمت اللہ ہیں اللہ کا کلمہ ہیں اور اللہ کی طرف سے خاص روح ہیں اور ان کے جو موڑزات ہیں وہ اتنے غیر معمولی ہیں وہ کسی نبی کو نہیں وہ موڑزات ملے مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے ازن سے مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اس کا ازن اللہ کے ازن سے زندہ ہو جانا اور اندھوں کو شفا دینا اللہ کے ازن سے کوڑیوں کو شفا دینا اللہ کے ازن سے یہ تو سٹارٹ میں آیا ہے دیکھیں باقی رسولوں کا تو صرف جنرل ذکر ہوا ہے عیسیٰ کا بین نیم ہوا ہے روحِ قدس کے ذریعے ہم نے مدد فرمائی ہے عیسیٰ ابن مریم کی یعنی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ایک جو تائید ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اچھا اس میں ایک چیز یاد رکھئے گا ایک بہت امپورٹن چیز وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اکثر کرسٹنز بھی اتراز کرتے ہیں میں نے اس پر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دیئے روح اللہ سے مراد کیا ہے وہ کہتے ہیں جب اللہ کی روح ہے تو پھر اللہ کا پارٹ ہوا اللہ کا جز ہوا تو میں نے اس پر بتایا تھا کہ روح اللہ کی مخلوق ہے اور اگر آپ نے روح کو اسی طریقے سے ماننا ہے تو وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے پوری اولاد آدم کے لیے بات کی حضرت آدم کے لیے بات کی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ ہم نے جو ہے وہ آدم علیہ السلام میں روح بھونگ دی وہ روح ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اسی طریقے سے ایک بہت ڈینجرس چیز ہے جو آج تک میں نے کبھی بیان نہیں کی چلیں اب ایک ایسا موقع آیا ہے کہ میں تھوڑا سا اشارتاً بات کر دوں کبھی موقع ملا تو میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کروں گا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ اسلامی ہسٹری میں ایک بڑا ڈومینٹ فرقہ گزرا ہے موتزیلا کا ویسے تو ہم ان کو ان کا نام ہی ہم نے بڑا چھیڑنے والا ڈالا گیا موتزیلا احتضال کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہو جانے والا اور خلیفہ مامون الرشید کے دور میں جو ہرون الرشید کا بیٹا تھا ان کو حکومت بھی حاصل ہوگی تھی کیونکہ اقلاً انہوں نے قائل کر لیا تھا مامون الرشید کو اس عقیدے کے اوپر کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے اور اس کے گینس پھر آمد بن رحمبل کھڑے ہوئے انہوں نے کہا یہ وہ بیسے تم نے خامخواہ شروع کر دی ہیں جو پہلے نہیں تھی انہوں نے کہا کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت ہے اور صفت اللہ کی اور مخلوق دونوں سائیڈ بے سائیڈ نہیں ہو سکتا موتسلہ کا جو موقف تھا وہ بالکل پھینکنے والا نہیں تھا اس زمانے میں علمو الکلام کی جب بیسیں شروع ہوئیں نا تو کرسچنز نے یہ اتراز اٹھایا ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہے تو آپ اگر کہتے ہو کہ اللہ کا جو کلمہ ہے وہ اللہ کی صفت ہے اور صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے ہے نہ خطرناگل تو اس کا جواب صرف یہی ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اگر مخلوق ثابت کرنا ہے تو اللہ کے کلمے کو بھی مخلوق ماننا پڑے گا اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کا کلمہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت ہمیشہ سے اللہ کے ساتھ ہے تو وہ کہتے ہیں پھر عیسیٰ ابن مریم بھی ہمیشہ سے ہے تو وہ بھی گوڑ ہے تو اب کرسچنز کے اگینسٹ جب یہ یعنی ایک علم الکلام کی جب بیسیں شروع ہی ہیں تو موتزلہ نے ان کو یعنی اس عقیدے میں شکست دینے کے لیے یہ موقف اڈاپٹ کیا کہ اللہ کی جو صفت ہے اس کا کلام یہ اس کی صفت بولنے کی یا کلام کرنے کی کمپیٹینسی تو ہمیشہ سے اس کے ساتھ ہے لیکن اس کا ظہور ہونا اس سے یہ ہمیشہ سے نہیں ہے ہر معاملے میں یعنی عیسیٰ ابن مریم جب نہیں تھے اس وقت مکلمت اللہ بھی نہیں تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قرآن میں بھی آئے نا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کیسی ہے ہم نے کہا کن فیہ کن تو عیسیٰ ابن مریم بھی اس طریقے سے ہم نے پیدا کر دیے تو وہ جو اللہ کا کلمہ کن ہے وہ وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ عیسیٰ ابن مریم کے معاملے میں نہیں تھا اللہ کے ڈوائن علم میں تو تھا اب یہ ساری کی ساری علم الکلام اسے کہا جاتا ہے ٹیکنیکلی بیسیں منطق کی بیسیں لہٰذا یہ جو عام لوگ ویسی باعث کر دیتے ہیں کہ کوئی متزلہ جو ہیں وہ کوئی بالکل پاغل تھے یا کوئی جاہل تھے نہیں سار آپ کے بڑے 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 علاموں سے بڑے وہ علامے تھے اور اس وقت مسلمانوں کے خلاف جتنی جلغار تھی علم الکلام کی یا فلسفے کی اس کے آگے باند جن لوگوں نے باند ہے نا تو وہ لوگ تھے اس لئے انہوں نے حاکمہ وقت کو قائل کر لیا تھا اس معاملے میں لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہ اس عقیدے کو بنیاد بنا کے حکومتی لیول پہ امپوز کر رہے تھے پبلک کے اوپر اور جو عقیدہ نہیں رکھتا تھا تو وہ جسے کہتے ہیں نا ایک مذہبی جبر انہوں نے وہ امپلیمنٹ کر دیا ہوا تھا تو آمہ بن حمبل رحمہ اللہ کا موقف اس معاملے میں تھا کہ اسے امپلیمنٹ نہ کیا جائے کیا بھوکبران نے ایڈاپٹ کر لیا ٹھیک ہے علمی بیس کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے بادشاہ کے دربار میں مناظرے بھی کیے موتزیلہ کے ساتھ لیکن آپ دیکھیں جب یہ روش انہوں نے اختیار کی نہ حکومتی لیول پہ امپوز کرنے ملی تو سر یہ تو پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی ہے تو آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا نام و نشان میٹ چکا ہے لیکن ان کے جو معاملات اپنے تھے وہ بھی نیک نیتی کے اوپر مبنی تھے اسی ورہ سے آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں موتزیلہ کی تکفیر کسی نے نہیں کیا نہ سنی نے نہ شیعہ نے بلکہ جس طرح آج کل چھوٹے مٹے فروئی اختلافات پائے جاتے ہیں اسی اعتبار سے ان کو لے کے چلا جاتا تھا آپ مرنبل نے بھی کبھی ان کی تکفیر نہیں کیا بس زیادہ ان کو غصہ آیا تو انہوں نے زیادہ زیادہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ان کے جنازے فیصلہ کریں گے یعنی جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حاق پہ ہوگا جس پہ میں نے عامل بن عمل کا رد کیا تھا یہ تو انتہائی غیر علمی جملہ کسی ایک عالم دین کے ساتھ کسی کی عقیدت وابستہ ہو سکتی ہے اس کے کروڑوں فالورز ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کو وہ بنیاد بنا لے کہ وہ حق پر ہے ورنہ تو آج پھر صد دیکھ لینا ممتاز قادری کے جنازے نے فیصلہ کر دی ہے کہ بریلوی حق پہ ہیں اگر یہی دلیل پر آلی جائے تو اب وہ جو اہل عدیس جو عامل بن حمل کا یعنی کول چاٹتے پھرتے ہیں اور جگہ جگہ کوٹ کرتے پھرتے ہیں اور عامل بن حمل کو پتہ نہیں انہوں نے مطلب سہابہ کے بعد سب سے بڑے امام کے طور پر پریزنٹ کی ہے تو وہ اب چاٹیں نا اس کو کول کو کہ بھی اہل عدیس پھر کہیں کہ ہمارے اور بریلویوں کے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پہ کون ہے تو اللہ کے فضل سے سو فیصد باطل پہ ثابت ہوں گے یا دیوبندیوں کے ساتھ کمپیر کریں جنہیں جمشید صاحب کا جنازہ کتنا بڑا ہوا ہے اور دیوبندی اور بریلویوں کے لیے فقی یہ ہے کہ آپ کے کسی بابے کا اتنا بڑا جنازہ نہیں کتنا مولانا مدودی کا ہوا ہے اور اس کی ویڈیو بھی موجود ہے کذافی سٹیٹ ویم پورا بھراوہ تھا اور باہر بھی لوگ موجود تھے تو آپ کے سارے بابوں سے بڑا جنازہ ہوا ہے مولانا مدودی کا تو آپ مال لیں گے وہ حق پہ ہیں یہ ساری اسی طریقے سے چیزیں چل رہی ہیں یہ غیر علمی اپروچ ہے اس پہ میں ایک جملہ بولوں گا وہ ایک گورے نے سٹیفن ہاکنگ کے اوپر نہ اس کا علمی رد کیا تھا یہ مرنے سے پہلے دوبارہ ایتھیسٹ ہو گیا تھا تو اس میں اس نے بڑا پیارا جملہ بولا تھا کہ نانسنس نانسنس ہی ہوتی ہے چاہے وہ دنیا کا سب سے ذہین ترین آدمی کیوں نہ کہہ رہا ہوں یعنی جنہوں پجابی کرنا ہے کہ شڑھولی شڑھولی ہمیں جتنا مرضی وڈہ بندہ شڑھولی چھوڑے شڑھولی شڑھولی ہوتی ہے تو اس طریقے سے گئے نہیں مجھے یہ زمنا نیک اس اعتبار سے ذہن میں آ گیا یہ کلمہ کے پوائنٹ آف یو سے کہ موتزیلا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے کلمہ کن کو اس کی مخلوق مانیں گے تو ہم کرسچنز کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور اگر ہم اس کو صفت مانیں گے پھر عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کی صفت ہوئے ہمیشہ سے وہ اس کے ساتھ تھے تو وہ تو جسٹیف ہی ہو جائے گی چیز بس میں نے اشارتاً کچھ گفتگو کرنی تھی تاکہ جو اہل علم ان چیزوں کے ساتھ شغف رکھتے ہیں ان کو یہ پتا چلے کہ اس طرح کے جو ایشیز ہوتے ہیں وہ اتنے سادہ نہیں ہوتے ہیں کہ کسی کا کیٹاگوریکل ڈنائے ہو کہ اس کو پھینک دیا جائے جس طرح ہمارے پلیٹ فارم نے لوگوں کو بتائے کہ سنی شیعہ ایشیو کوئی بلکل سادہ سا نہیں ہے کہ سنی پورے اعتماد سے سمجھے ہوئے ہیں کہ شیعہ گمراہ ہیں اور شیعہ پورے اعتماد سے سمجھے ہوئے ہیں کہ زنی گمراہ ہیں اور دونہ ہی بیسیکلی کسی نہ کسی درجہ میں گمراہی کے اندر فعل کرتے ہیں وہ جب ہماری ویڈیو سامنے آتی ہیں تو شیعوں کے بھی کان کھڑے ہوتے ہیں کہ یعنی یار ہم تو بلکل ہی ان کو تو مطلب سمجھا باتا سنی اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں بتایا گیا اور سنیوں کے کانوں سے جو دعا نکل ہے وہ تو آپ کو پتا ہے میری ویڈیوز کی ویڈا سے کہ یعنی شیعہ اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم نے ویسے ہی سمجھا باتا تو آج میں نے ایک تیسرے فرقے کا بھی اضافہ کر دیا کہ موتزلہ بھی ایسے نہیں ہیں کہ آپ نے ان کو ویسے ہی سمجھا باتا ہے کہ اڈر ڈنگر سن جناب کو کہنے اتنا سادہ معاملہ نہیں تھا تو نہ یہ کوئی عقیدہ ایسا ہے کہ جو بنیادی قائد میں سے ہے کہ اس کے اوپر کسی کی آپ تکفیر کریں اگر کوئی اس کی تعویل کرتا ہے تو اس میں بھی تعویل ممکن ہے وہ بھی پورے اخلاص کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چل رہے تھے اچھا اسی طریقے سے ایک فضیلت کی مثال میں نے آپ کو یہ دے دی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اب ہمارے نبی علیہ السلام کے تو والد تھے اس اعتبار سے ہمارے نبی علیہ السلام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تو نہ ماں نہ باپ ان کو باقی تمام انبیاء پہ فضیلت اس اعتبار سے ہے اللہ نے انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا جیسا کہ اس کی شان کے لائے گا اور ان کے ذریعے نسل انسانی چلائی یہ ان کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے جو کسی کو نہیں حاصل ہو سکتی اب جو کوئی کر لے ہے یعنی اگر کوئی یعنی اس حدیث کی غلط تعویل کرتا ہے جو دلائل نبوہ میں ہے اور مسند امام احمد میں ہے کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا تھا جب آدم روح اور مٹی کے درمیان تھے تو اس سے مراد اللہ کے علم میں ہے کیونکہ روحیں تو پہلے پیدا ہو گئی تھی جسم بعد میں آئے ہیں لیکن اس کی بنیاد میں اگر آپ یہ کہیں کہ نبی علیہ السلام حضرت آدم سے پہلے تھے تو پھر نبی علیہ السلام اولاد کس کی ہیں آدم علیہ السلام کی خود بہاری مسلم میں آتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اولاد آدم کے سب سے بہترین گروہ میں اللہ تعالی نے رکھا ہے نبی علیہ السلام خود تو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میرا باپ آدم ہے آپ یہ کہنا چاہے نہیں وہ آدم سے بھی پہلے ہیں تو یہ اب ایک mathematical error آ جائے گا ایک شخص اگر اپنے باپ سے پہلے exist کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کی اولاد کیسے ہوا تو اس طریقے سے فضیلتیں نہیں ثابت ہوتی ہیں اس طریقے سے بہاری شریف میں آتا ہے کہ قیامت والے دن سب کے سب لوگ ننگے اٹھائے دیں گے سب سے پہلے اللہ تعالی عبراہیم علیہ السلام کو لباس پینائے گا اور پھر باقی انبیاء کو اب یہاں پہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی فضیلت باقی انبیاء پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ان کو اللہ تعالی سب سے پہلے لباس پینائے گا اس طریقے سے صحیح مسلم میں آتا ہے فور تھرٹی ون نمبر حدیث ہے کہ شب مراج اللہ تعالی نے بیت المقدس میں تمام انبیاء کو جب جمع کیا یہ عالم برزق کی چیز تھی دنیا میں ابزرد نہیں ہو سکتی موجزانہ طور پر تو جبریل نے مجھے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں تو نبی علیہ السلام کو امامت میں فائز کر کہ اللہ تعالی نے تمام انبیاء تک یہ میسیج دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم امام الانبیاء ہیں اب یہ وہ فضیلت ہے جو باقی انبیاء پر نبی علیہ السلام کو حاصل ہے اور یہ کلی فضیلت کے طور پر ہے کیونکہ امامت اور لیڈرشپ اس کو دی جاتی ہے جو کلی طور پر باقیوں پر فضیلت رکھتا ہو لیکن اس کلی فضیلت سے مراد جزیات کی فضیلت نہیں ہے اور یہی چیز صحابہ اکرام میں بھی ہے صحابہ اکرام میں بھی اہل سنت کے ہاں یہ اگریڈ اپان ہے کہ کلی فضیلت شیخین سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو باقی صحابہ پر حاصل ہے رہا جزوی فضائل تو کسی ایک صحابی کی فضیلت حضرت ابو بکر اور عمر پر بھی ہو سکتی ہے جزیات میں جیسے کہ صحیح مسلم میں آتا ہے اور حضرت ابو حریرہ خود بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو خیبر والی حدیث ہے کہ حضرت عمر کہتے تھے کہ مجھے پوری رات خواہش رہی کہ وہ خیبر والی دن جھنڈا مجھے ملے لیکن حضرت علی کو ملا اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ سعاد ابو نے بھی وقاس کہتے ہیں کہ جب حضور نے پہلے ہی ایک دن پہلے کہہ دیا میں کل اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اس کے ہاتھوں پر فتح دے گا جو اتنے عرصے سے فتح نہیں ہو رہی تھی تو ہم سب لوگ پوری رات اس شوق میں سو نہیں سکے کہ ہم میں سے کون خوش نصیب ہوگا تو اب اس طرح کی وزیلت یہ نہیں حاصل ہو سکتی ہے مولا علی کے حق میں یہ بہت بڑی وزیلت ہے ایون امہات المومنین میں بھی آپ دیکھیں ایک ماں کی وزیلت دوسری ماں کے اوپر جیسا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ میری وفات کے بعد سب سے پہلے مجھے میری وہ بیوی آکے ملے گی جس کے ہاتھ سب سے لمبے ہیں تو مہات المومنین فیزیکلی اپنے ہاتھ نہ پا کرتی تھی فوت ہوگی حضرت زینب پہلے اوہ انہوں نے کہا اچھا حضرت زینب سب سے بڑھ کر صدقہ اور خیرات کرنے والی تھی تو حضور کا کہنے کا مطلب یہ تھا اس کے ہاتھ لمبے ہیں یعنی وہ تقسیم کر دی ہے تو یہ اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی بیویوں میں سب سے پہلے جس کو یہ شرف ملے کہ مر کے رسول اللہ تک پہنچی ہے وہ حضرت زینب ہے آپ دیکھیں یہ فضیلت باقی بیویوں کو نہیں مل سکی اور بہاری مسلم میں آتا ہے کہ میرے اہل بیعت میں اوہرال سب سے پہلے مجھے مر کے میرے تک جو پہنچے گا وہ فاطمہ ہوگی وہ چھ مینے بعد ہی فوت ہوگی تھی سب سے پہلے حضور کی یعنی کوئی بیوی بھی فوت نہیں ہوئی آپ کے کوئی گھاروالے بھی نہیں سب سے پہلے سعیدہ فاطمہ اس طرح جزوی فضائل کسی ایک کو دوسرے بھی حاصل ہو سکتے ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن جرہ کے بارے میں حضور نے فرما دیا کہ ہر امت کا کوئی نہ ہر نبی کے ساتھ ایک امانتدار ہوتا ہے میری امت میں میرا امین جو ہے وہ ابو عبیدہ ابن جرہ ہے معاذ ابن جبل ان کو نبی الاسلام نے الادہ سے ان کے ساتھ اپنی محبت کے اظہار کی ہیں وہ تو کئی ایک واقعات ہیں حضرت ختیجہ تو پہلے فوت ہوئی ہے سرکار تو سی طرح ایسرہ نہیں کرنا کرو حضرت عزیفہ ابن جمان رازدار رسول وہ راز منافقین کے نام باقی صحابہ کو نہیں بتائے گے جو حضرت عزیفہ کو بتا دی اس طرح کئی ایک چیزیں ہیں جو ایک جزوی طور پر ایک صحابی کو بھی دوسرے میں فضیلت حاصل ہو سکتی ہے ٹھیک ہوگا جی اب اس آیت کو مکمل کر لیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ لَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو رسولوں کے جانے کے بعد جو ان کے فالورز ہیں ان کی امتیں ہیں ان کے جانشین ہیں وہ کبھی بھی آپس میں مت لڑتے بعد اس کے کہ ان کے پاس کھولی نشانیاں آ چکی تھی یعنی انبیاء آگئے کتابیں آگئیں اس کے باوجود انبیاء کے ماننے والے کیوں آپس میں اختلاف کرتے رہے اور یہاں لفظ ہے قتل کا یعنی لڑائی تک بھی کرتے رہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ایسا نہ ہوتا ہم چاہتے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں چاہتے تھا کہ لوگ لڑیں ہم چاہتے سے مراد ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ایسا نہ ہوتا اور یہ صرف اگلے انبیاء کے ساتھ نہیں ہوا ہمارے نبیل اسلام کے کیس میں بھی یہ ہوا ہے جنگ جمل صفی نیرمان ہوئی ہے جو تو آپس میں ہی لڑے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یعنی ہم چاہتے تو ایسا نہ ہوتا مراد یہ ہے کہ ہم زبردستی کرنا چاہتے لیکن چونکہ دنیا اللہ نے اضمائش کے ساتھ جوڑی ہے تو انبیاء کا جانا امت کے لئے خود بہت بڑی اضمائش ہے مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جب تک میں اپنے صحاب میں موجود ہوں اس وقت تک امن ہے جب اللہ تعالیٰ مجھے اٹھائے گا تو میرے صحابہ پر وہ فتنیں ٹوٹ پڑیں گے جن کا اللہ نے مجھے پہلے ہی بتا دیا اور میرے صحابہ میری امت کے لئے امن کا باعث ہے جب میرے صحابہ کو اٹھا لیا جائے گا تو میری امت میں وہ فتنیں ٹوٹ پڑیں گے جن کا مجھے پہلے بتا دیا گیا یہ مسلم شریف کی حدیث ہے اور یہ کربلا والی اڈسرچ پیپر کے سٹارٹ میں میں نے یہ حدیث اسی حدیث سے کربلا والی اڈسرچ پیپر کا آغاز کیا آپ دیکھ لیں صحابہ اکرام جب دنیا سے اٹھ گیا تو پھر گمرہیاں کس قدر کھل کے سامنے آئی ہیں کہ آپ پاس فرسٹ ہینڈ رالج موجود نہیں ہے کہ رسول اللہ کا اس معاملے میں کیا عقیدہ تھا صحابہ کی موجودگی میں کم از کم عقیدے کی غرابییں تو نہیں آئیں نا سیاسی اختلافات باقی دنیاوی طور پر دنیا کی محبت کی کمزوریاں وہ آنا وہ آنا الگ بات ہے لیکن برائی کو برائی سمجھا جاتا تھا گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا غلط عقیدہ کوئی نہیں تھا کوئی مزار نہیں بنتے تھے کوئی بابوں کو نہیں پکارتا تھا کوئی قبروں سے نہیں مانگتا تھا یہ تو معاملات کوئی نہیں ہوتے تھے کوئی اس قسم کی بیسیں نہیں موجود تھی صرف ایک خوارج کا فتنہ آیا ہے وہ بھی صحابہ اکرام کی وجہ سے وہ اپنی موت مر گیا اے سچ اب ایک بازیہ فرکہ یہ ہے وہ بھی اب آلموسٹ موڈریٹ قسم کے وہ جیسے وہ اچھے تالبان اور برے تالبان ہیں وہ اچھے والے خوارج ہیں آج کے جو خوارج ہیں وہ اچھے والے خوارج ہیں وہ حضرت عثمان اور حضرت علی سے اختلاف ضرور رکھتے ہیں لیکن ان کو رسپیکٹ بھی دیتے ہیں اس طرح کے خارجی نہیں ہے کہ تکویر کریں یہ بازیہ امان کے اندر ہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اگر زبردستی تو ایسا کبھی نہ ہوتا ولیکن اختلافوں فمنہم من آمن ومنہم من کفر لیکن لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا تو ان میں سے ایسے ہیں جو امان پر قائم رہنے والے ہیں اور بعض ہیں جو کفر اختیار کر لیتے ہیں ولو شاء اللہ مقت تلو اور اگر اللہ زبردستی کرنا چاہتا تو کبھی نہ آپس میں لڑتے ہیں یہ لوگ ولیکن اللہ یفعل ما یرید لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اب کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ ساروں کو ہدایت کیوں نہیں دے دی یہ تو قرآن میں کئی جگہ ٹاپک آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا لیکن اللہ نے جو ہے وہ ازمائش رکھی ہے زبردستی ہدایت نہیں دے گا جو کوشش کرے گا اس کے لئے ہدایت ہوگی واللہ دین جاہدو فینہ لنہ دینہم سبولنا اب اگلی آیت جو ہے نا یہ مطرح مطرح موسیقی